جیو سی نائن ڈیویجن میجر جنرل زلف قارلی بٹی نے بریگیٹ کمانڈر بنو کے ہمراہ بنوہا کی اکیڈمیک کے کوچز اور کلاریوں سے ملاقات کی اور حوصلہ بزائی کی اور ان میں سپورٹس کیٹس اور انامات تقسیم کیے ڈیفٹی انسپیکٹر جنرل فرنٹی اور کور سعود کی زیر استدارتوانہ میں انگور اڈا کے ملک مشران پر مشتمل جرگہ ہوا جرگے میں انگور اڈا بارڈر ٹرمینل پر دستویزی نظام کے نپاز اور درپیش مشکلات کے حل کیلئے محصر اقدامات پر تبادل خیال کیا گیا کمانڈر باجر اور سکورٹس نے ڈیپٹی کمیشنر اور ڈسٹرک پولیس افیسر کے ہمراہ سلارزائی کے مشران سے ملاقات کی ملاقات میں علاقے میں بنیادی سوہلیات کو بہتر بنانے اور باہمیہ ماہنگی کے فروغ کیلئے مشاورت کی گئی کمانڈر گوملسکورٹس نے کوٹکائی کے عوامی نمائندوں سے ملاقات کی اور علاقے میں امن و امان برقرار رکھنے کیلئے باہمی تاؤن کے فروغ اور لوگوں کو درپیش مسائل کے حل کیلئے اقدامات پر اتفاق کیا گیا تحصیل دتخل کے علاقے بویا میں کمانڈنگ افیسر اور مقامی ملک مشران کے مابین اہم جرگہ ہوا جرگے میں ریاست مخالب پروپیگنڈے سے دور رہنے اور علاقائی ترقی کے لئے باہمی کوش کرنے پر بات چیت کی گئی مومن کی تحصیل پرانگار میں عسکری حکام نے گورمنٹ ہائی سکول نوی کلی کا دورہ کیا اور اساتزہ و طلب آسی ملاقات میں تعلیم کی اہمیت و افادیت اور تعلیم سرگرمیوں کے فروغ کے بارے میں بات چیت کی تحصیل دتخل کے علاقے سرلا میں مقامی ونگ کمانڈر نے مقامی اساتزہ کرام اور مدارس کے محتمیمین سے ملاقات کی ملاقات میں نوجوانوں میں مضبط سرگرمیوں کے فروغ کے لئے اقدامات پر مشاورت کی گئی